الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسرین وحلاء آلہ واسخابه بالمہین اما بارو فاعوز باللہ من الشیطان قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین انعامت علیہم غیر المغروب علیہم ودفطان دین آمین صدق اللہ مولانا عزیم ان اللہ و ملابکت روی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہ اللہزین آمنون صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم محمد محلہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ اصحاب کا یا سیدی یا خبیل اللہ مطفق مقام وعجب الاترام حضرت قبلہ پیر محمود صاحب دعویٰ پرکات مدالیہ جناب قبلہ فیاض نظامی صاحب دناب عبد الحمید سیالی صاحب دناب راجع عظم حمید سیالی صاحب دناب سبحان رضا سبحانی صاحب دناب نواز چشتی صاحب دناب نصار الرحمن صاحب دناب مجتبہ احمد سعیدی صاحب اللامہ طارق صاحب اللامہ عبد الرعوف صاحب حضرت قبلہ سید عرفان شاہ صاحب حضرت قبلہ سید رفاقب شاہ صاحب دیکھر کسی نفتادات پر قلعہ اکرام بزرگان محترم برادران عزیز اللہ خیف ہم سب کو نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی ولامی محبت اور اتبادی کو فی قطاع فرمائی بنا اللہ کی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے جس طرح جناب محترم سٹیج سیکیورٹری بھائی نے آج کا موضوع اور عنوان آپ لمحے کو بتا دیا عنوان ہے عقائد اہل سنت بڑا آسان سا لفظ ہے میں کوشش کروں گا کہ اس دیئے کے ایک عنوان کی پابندی کروں اور اسی موضوع پر اگر دوں معلوزات اور بزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں عقیدہ کا معنی ہوتا ہے باندھنا عقد باندھنے کو کہتے ہیں اقدہ گرہ کو کہتے ہیں جو گڑ باج جاتی ہے اور عقد نکاح کو بھی کہتے ہیں کہ میہم بیوی آپس میں باندھ دیے جاتے ہیں یہ ساری مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہیں مطلب یہ نکلا کہ عقیدہ ہوتا ہے کسی مضبوط بات پہ ڈٹ جانے کا نام اور اقائد اہل سنت عقیدہ کی جمع ہے اقائد اور اہل سنت ہمارا نام ہے ہمارے مذہب کا نام ہے یہ مکمل نام ہے اہل السنت والجماعت سنت والے اور جماعت والے یہ ہمارے مذہب و مسلک کا نام ہے سنت اور جماعت یہ لفظ ہم نے اپنے مذہب و مسلک میں کیوں رکھے ہوئے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں اور ان کے اندر کتنا فائدہ ہے کس قدر جامعیت ہے اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے صورت فاتحہ میں سے چندہ الفاظ اپنے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ کریم جلل شاہ رہو قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَا جس بندنے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وَيَبْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور مؤمنوں کی راہ سے ہٹھ کے کسی اور راستے پہ چلا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسِیرَا وہ جدر جاتا ہے ہم اسے جانے دیں گے جہنم میں گرتا ہے تو گرنے دیں گے اور جہنم برا ٹھکانا ہے اس آیت کو ذرا غور سے دیکھئے جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا اور جو مؤمنوں کی راہ کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا رسول اللہ کی راہ کیا ہے سنت اور مؤمنوں کی راہ کیا ہے جماعت جو سنت اور جماعت کو چھوڑے گا وہ جہنم میں گئے ایسی ہی ایک آیت اور ہے پرانشیف میں قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے سیاہ ہوں گے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی کے حوالے سے رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں کیونکہ رضی اللہ عنہ یا صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول جب میں کہہ رہا ہوں تو میں حضور کی بات نہیں کر رہا صحابی کی بات کر رہا ہوں تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ مفسر قرآن ہے اور پہلی صف کے مفسرین قرآن صحابہ میں شمار ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں یوم تب ید وجوہ ان سے مراد ہم اہل السنتے یہ نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سنت ہیں ان کے چیرے قیامت کے دن سفید ہوں گے جمع دار ہوں سبحان اللہ میں نے جو خطبے میں آیت پڑی تھی اہدن سرات المستقیم سرات اللہزین انعنت علیہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا ان لوگوں کی راہ پہ جن پر تیرا انعام ہوا اب سرات المستقیم کیا ہے مستدر کے حاکم حدیث کی ایک کتاب ہے اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس وہی صحابی ہے حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں یا اہل بیت ہیں سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کتاب میں نے بتا دیا اور کتاب کے اندر سند اس کی صحیح ہے آپ فرماتے ہیں کہ سرات مستقیم کیا ہے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بساہبا ہو سرات مستقیم اللہ کے رسول ہیں اب نبی پاک مستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو یار ہیں بساہبا ہو میں باہوالہ بتا رہا ہوں اور سند صحیح بتا رہا ہوں سرات مستقیم اور یہ جو ہر نماز میں پڑھتے ہو نا وہ یہی ہے یا اللہ سرات مستقیم پہ چلا کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہا پہ چلا اور حضور کے دو یاروں کی رہا پہ چلا حضرت ابن عباس نے جب اپنے شاگردوں کو یہ بات پڑھائی تو ان کے ایک شاگرد ہے حضرت عبوالعالیہ یہ تابع ہیں یہ حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالی سے جا کے ملے کہ لیکن آج ابن عباس نے ہمیں سرات مستقیم بتایا ہے حضرت حسن بسری آپ کے میرے ہمچشتی قادری سوروردی تین سلسلوں کے مشترکہ مرشد ہیں تو ہمارے پیر حسن بسری نے کہا کہ اے عبوالعالیہ ابن عباس نے جو تمہیں بات بتائی ہے صدقہ واللہہ ونسہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عبو بکر و عمر وہ دو یار کھول کے بتا دیئے اے عبوالعالیہ ابن عباس نے سچ کہا اور اللہ کی قسم نصیت کی بات کی ہے اہدن سرات و مستقیم میں جب ہم سرات مستقیم مانتے ہیں تو اس سے براد واقعی رسول اللہ ہے اور عبو بکر و عمر نعرہ تکبیر رسول اللہ نعرہ تحکیر نعرہ حیدری آج دار ختم نبوت زندہ بار ہر صحابی نبی جنتی نبی کا جو غلام ہے ہمارہ وہ امام نبی کا جو غلام ہے ہمارہ وہ امام آج دار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار ایک حدیث میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے اکساتھ فرمایا اقتدو باللزین من بادی ان دو کی پیرنی میرے بعد ضرور کرنا ابی بکر و عمر ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے یہ قرآن اور صحیح حدیث ہیں توقبندیاں نہیں غلط تشریحات نہیں لفظ صاف اور تصریح کے ساتھ الفاظ نبی پاک علیہ السلام کے بھی موجود ہیں ابن عباس ابو العالیہ حسن بسلی کے بھی موجود ہیں اور اس کی تصدیق کے کرنے کے لیے پیچھے قرآن کی آیت اہدن الصلاة اور مستقیم موجود ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے ابو دعود وغیرہ میں وہ حدیث ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہائیت پردرد خطاب فرمایا لوگوں کے دل اُبلنے لگے ایک صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی آخری خطاب ہو آپ نے آج انتہا کر دی نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب فرمایا اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي اے میرے صحابیوں تم میں سے جو میرے بعد دنیا میں موجود رہا فَسَجَرَا اِخْتِلَافًا اور جب اختلافات کا دور آجائے تو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِي اس وقت تم پر لازم ہے فتنوں کے دوران اپنا ایمان بچا کے لکھنا چاہتے ہو تو میری سنت کو نہ چھوڑنا اور میرے خُلَفَاءِ رَّاشِدِينَ کی سنت کو نہ چھوڑنا اب بات ابو بکر و عمر سے بڑھ کر ابو بکر و عمر عثمان و علی تک پہنچ گئی تمسکو بہا میری سنت اور میرے خُلَفَاءِ رَّاشِدِينَ کی سنت کو مضبوط پکڑنا وَعَدُّوْ عَلَيْهَا بِالْنَوَاجِزِ اور اس طریقے اور اس راستے اور اس سنت کو داڑوں سے پکڑ لینا پچھلے داڑوں جو ہوتے ہیں ان سے پکڑ لینا کیا مطلب یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا جتنے حضرات بیٹھے علماء بھی تشریف فرما ہیں میرے جیسے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں عوام بھی بیٹھے ہیں بوڑے اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں ایمان سے بتاؤ یہ دور شتنوں کا دور ہے کے نہیں یہ دور اختلافات کا دور ہے کے نہیں میں آپ کو آپ کے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں تیرے میرے آقا نے ایسے حالات میں ہمیں حضور کی سنت حضور کے خلافہ دائم کی سنت کو مضبوطی سے دانتوں سے پکڑ لینے کا حکم دیا ہے اب نجات کا راستہ یہی بتایا ہے جو اس سے سجد فقے ہوگا وہ بھٹا بھٹا ہے شریعت کو مت چھوڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے راستے کو مت چھوڑو فتنوں کے دوران اپنے ایمان کو بچانے کہ وہی طریقہ کامیاب ہوگا جو حضور نے خود دیا ہے جتنی اس وقت بھٹک موجود ہے سب ترکے سنت کی وجہ سے ہے ترکے طریقے صحابیوں کی وجہ سے ہے اور اپنی من و معنیوں اور ذاتی تحقیقات اور تفردات کی بنا پر ہے راستہ وہی ہے جس کو قرآن نے اس راتے مستقیم کہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے اس راستے کو اپنا رکھنے صاحب اکرام کا اور خلقہ راجدین کا راستہ اکرام دیا ہے ایک اور حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی بالکل تصدیق کرتی ہے تائید کرتی ہے اور اس جیسی ہے آقا نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِخْتِلَافِ ہم نے ان کے جب اختلاف دیکھو فَعَلَيْكُمْ بِسْوَادِ الْآَزَمْ ہمیشہ میری امت کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جانا کیونکہ بڑا گروہ کبھی میری امت کا گمراہ نہیں ہو سکتا اب بات اور آگے بڑھ گئی پہلے تھا ابو بکر عمر پھر تھا ابو بکر عمر عثمانو علی پھر فرما دیا میری امت کی اکثریت کو کبھی نہ چھوڑنا بڑا گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا کرلا حساب مشرق سے لے کے مغرب تک مردم شماری کر لو گھوم کے دیکھ لو حضور کی امت کی اکثریت ہمیشہ کہنے صدق کے باس اور حضی سے سنیے نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حضیث جامعہ تنمسی میں اور متعدد دوسری کتب میں بھی موجود ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے اب لفظ جماعت نہیں آگیا پہلے تھا سنت صحابہ اکثریت اب لفظ جماعت ہے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے نیز فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِ أَلَى دَلَالَةٍ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمرائی پر کبھی متفق نہیں ہونے دے گا فَإِذَا رَائِتُمُ الْإِخْتِلَافِ فَأَلَيْكُمْ بِسْتَوَادِ الْآَظَمْ جب اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کا ساتھ دینا عزیر اگرامی یہ جو صراطِ مستقیم ہے اس کی تفسیر میں ایک حدیث جامع ترمزی میں اور موجود ہے اس کے اگلے لفاظ آپ کو پتا ہے اَهْدِ نَسْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کی راہ نہ ہو جن پر تیرا غزب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے اب جن پر غزب ہوا وہ کون ہے اور جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے ان دو کی راہ نہیں لینی اور سرات مستقیم لینا ہے پتا چل گیا ان دونوں کی راہ سرات مستقیم نہیں ہے اور وہ مغدوب اور دال یہ کون ہیں جامِ ترمزی میں حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغدوب سے مراد یہودین اور دالین سے مراد عیسائی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ غزب شدہ لوگوں کی ہے اور گمراہ لوگوں کی ہے اور اسلام کی راہ سرات مستقیم کی راہ اچھا دیکھئے سرات مستقیم مستقیم کا بناتا ہے سیدھا سرات مستقیم ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے اور دو لکیروں کو آپس میں ملانے والے سب سے مختصر خط کو سرات مستقیم کہتے ہیں یہ پلر ہے یہ بھی پلر ہے ان دو کو جو لکیر آپس میں ملائے گی وہ سرات مستقیم ہوگی جو ادھر سے ہو کے جائے وہ بھی سرات مستقیم نہیں ہیں جو ادھر سے ہو کے واللہ کھا کے آئے وہ بھی سرات مستقیم یہ بھی ٹیڑا ہے اور وہ بھی ٹیڑا ہے اور درمیان میں سیدھا ہے بس یہ مثال ہے اسلام درمیان میں ہے سیدھا راستہ ہے یہودیت بھی پاسے و پاسے ہو کے آٹی ہے عیسائیت بھی پاسے و پاسے ہو کے آٹی ہے ان کے آپس میں زدے ہیں تضادات ہیں اختلافات ہیں اسلام ان کے دمیان راہے اعتدال پر موجود ہے ایک مثال دیتا ہوں یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ناجائز اولاد تھے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے تھے بتاؤ دونوں انتعا پسند ہیں کہ نہیں سوچ لو اسلام ان کے درمیان ہے کہ نہیں اسلام عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتا ہے کہ نہیں وہ ناجائز اولاد نہیں ہیں صورت مریم پڑھ لیں تورات زبور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی اس کردار کی صفائی کہیں موجود نہیں یہ کلیر کیا ہے آکر کردار عیسیٰ اور کردار مریم رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ صرف آکر قرآن میں صرف مریم میں باز ہوتی ہے قرآن کا احسان ہے دنیا مسیحیت پر اور قرآن کا احسان ہے انجیل پر کہ قرآن نے آکے مسیح علیہ السلام کی حضرتی کو کلیر کیا ہے اور کی پاک دامنی کا اعلان کنا ہے لیکن دوسری طرف یہودی تو یہ انظام لگاتے ہی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے بھی ایک نیا گل کھلا دیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی چونکہ یہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو ہو نہ ہو یہ بیٹے پر خدا کے ہی ہوں گے اس بات نے بھی یہودیوں کے مقابلے پہ دوسری انتہا پسندی ظاہر کر دی یہودی انتہا پسند ہیں جو ایک نبی کے اور نبی کی پاک دامن والدہ کے بے عدب ہیں عیسائی بھی انتہا پسند ہیں ایک سر سے لے کے پون تک سراپا انسان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور اسلام ان کے درمیان ہے اسلام نہ مسیح علیہ السلام کی بے عدبی سکھاتا ہے اور نہیں انہیں خدا کا بیٹا بناتا ہے کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے اور مقام و مرتبے کے لئے حاصل اس کے پیارے رسول ہیں بہت سارے موجزے کمالات کھایا پیا بتا دینا ہاتھ پھیر کے شفا دے دینا پرندہ مٹی سے بنا کے پھوکا مارنا اور سچلا پرندہ بن کے اڑ جائے یہ سارے کمالات حدیث علیہ السلام کے قرآن میں بیان ہوئے ہیں تو جو قرآن حدیث علیہ السلام کو اس حد تک مانتا ہو اس قرآن کو مان لینا بھی مسیح علیہ السلام کے سچے حبداروں کا کام بنتا ہے سبحان اللہ اچھا یہ میں نے ایک مثال دی ہے اور بھی مثالیں ہیں یہودی کیا کرتے تھے کہ ان کا کپڑا ناپاگ ہو جاتا تو اسے جلا دیتے تھے اور عیسائیوں کے پاکی پلیتی کا تصوری کوئی نہیں دونوں انتہا پسند ہے اسلام ان کے درمیان ہے اسلام کیا کہتا ہے پاکی پلیتی ہوتی بھی ہے اور جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے پانی کس لیے ہے دھوڑا لو پاک ہو جائے جس طرح یہ دو متضاد مذہب ہیں اور اسلام ان کے درمیان ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہمیں اگر یہودی تنگ کرے تو ہم اسے کہتے ہیں ہم سے متھا نہ لگا ادھر عیسائی سے جا کے مل وہ تمہیں صحیح جواب دے گا اور عیسائی ہمیں آ کے تنگ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس یہودی سے ملنے وہ آپ کی بات کا صحیح جواب دے گا آپ کا متقہ آپس میں لگنا چاہیے ہم تو درمیان والے متدل لوگ ہیں مسلمانوں کے لئے مسئلہ حل ہے پریشانی دور ہے شیشے میں جا کے دیکھئے اکس جمال خود یہودیوں کا شیشہ عیسائی عیسائیوں کا شیشہ یہودی شیشے میں جا کے دیکھئے اکس جمال خود اس کے بغیر آپ کا سمرنا محال ہے سمرنا کا معنی سمرنا کا معنی میک اپ ہوتا ہے اچھا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پچھلی ساری باتیں ذہن میں رکھی ہے سنت والی اور جماعت والی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد حدیث کی کتاب اس میں یہ حدیث موجود ہے یہ امام مخاری سے سینئر اور پہلے بزرگ ہیں ان کے ساتذہ میں شمار ہوتے ہیں ان کی کتاب مسند احمد میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیہ متظہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اِنَّ فِيكَ مَسَلُمْ مِنْ عِيسَىٰ اے علی آپ کے ساتھ وحی ہوگا جو عیسیٰ کے ساتھ اللہ وحی اَبْغَدَتْهُ الْيَهُودُ حَتَّى بَحَتَّوْ اُمَّهُ یہودیوں نے اس سے بغض رکھا حتی کہ اس کی والدہ پہ الزام لگا دیا وَأَحَبَّتْهُ النَّسَارَا حَتَّى أَنزَلُوْهُ بِالْمَنْزِلَةِ لَتِي لَيْسَتْ لَهُ حتیٰ کہ عیسائیوں نے ان سے محبت کی حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام کے وہ اہل نہیں تھے اب یہاں تک علی المتظہ رب دیلہ تعالیٰ عنہ حضور کی حدیث خود روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے ایسے مجھے فرمایا تھا آگے مرتضا کریم خود فرماتے ہیں اسے اگلے لفاظ حضور کے نہیں ہے وہ سینا علی المتظہ رب دیلہ تعالیٰ عنہ آ فرماتے ہیں وَسَيَّحَ لَكُ فِيَّا سِنْفَانَ دو طرح کے لوگ میرے بارے میں حلاق ہوں گئے محب مفرت یَذْحَبُ بِهِ الْحُبُ الْغَيْرِ الْحَقُ مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا یُقَرِّزُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّا وہ میری وہ تقریز بنائے گا میرے بارے میں وہ حاشیے وہ تشریحات وہ کمالات جوڑ جوڑ کے بیان کرے گا یُقَرِّزُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَّا میری وہ شانے بیان کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے آگے فرمایا وَمُبْغِدُنِ دوسرا وہ جو مجھ سے بغض رکھے گا یَحْمِلِهُشَنْآنِي اَيَبْحَتَنِي میری دشمنی اسے مجبور کرے گی کہ وہ میرے بارے میں الزام تراشنیاں کرے بہتان لگائے یہ دو طرح کے لوگ خیلالی متضا رب دینا ترانے ارشاد فرمائے اب میرے بولے بغیر ہی آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ درمیان میں کون ہے بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اللہ کو جان دینی ہے سچ بتاؤ اہلِ سنت و جماعت صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت ادھار کو اکٹھا مانتے ہیں کہ نہیں بے سکتے ہیں 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 آپ غور کریں تو ایک بات کرو جی 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 پورا غور کرنا ہوگا آپ کی مہربانی صرف نارے ہنگامہ اس قسم کی سوچیں ہونا تو وہاں پھر اس ماحول میں لوگوں کو پہلے ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے کہ سر پلیز غور کرنا آج کل وہ جو قابلِ غور بات ہے آج کل اہلِ سنت کو جو لوگ یہ دو تقسیمیں بیان کر رہے ہیں کہ جی کچھ صحابہ والے ہیں اور کچھ اہلِ بیعت والے ہیں یہ تقسیم بلکل غلط ہے جو صحابہ والے ہیں وہ اہلِ بیعت والے بھی ہیں دنڈی نمار جو صحابہ والے ہیں وہ خدا کی قسم ایسا ہی ہے اور جو اہلِ بیعت کا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے ایسا ہے کہ نہیں لہذا یہ تقابل ہی غلط ہے کہ کچھ صحابہ والے ہیں کچھ اہلِ بیعت والے ہیں صحابہ والا اہلِ بیعت کے کتوں کا بھی نوکر ہے لیکن اہلِ بیعت کا نام لے لے کر صحابہ اکرام پر تنقید کرنے والے بقیدہ موجود ہیں اس بات کو کلیر کر لیجئے ایک اور بات کر دوں اب ذرا مزید توجہ کرنا یہ جو تقابل کیا جا رہا ہے کہ جی کچھ خارجی ہیں کچھ رافضی ہیں وہ خارجی جو ہے نا ان کی تاریخ بتا دو خارجی کسے کہتے ہیں اللہ تجھے عقل بھی دے اور علم بھی دے خارجی ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت کی روشنی میں چیک کرتے تھے کہ آپ نے محاصل اللہ انصاف نہیں کیا جو خود شریعت ہیں سراپا شریعت ہیں جن کی زبان سے نکلنے والا قول تو دور کی بات ہے جن کا اشارہ بھی شریعت ہوتا ہے ان پر پکڑ کرتا تھا ان کو چیک کرتا تھا یہ ہے خارجیت کی بنیاد تو یہ بات کہنے پر فٹ کر رہا ہے اس کے بعد خارجی حدیث کے منکر تھے یہ بڑی پکی باتیں میں کر رہا ہوں حدیث کا منکر خارجی ہوتا ہے یا خارجی حدیث کے منکر ہوتے ہیں ان کے اندر کئی فرقے تھے میں ان کے مختار عقیدہ مذریعہ بتا رہا ہوں تو آج یہ باتیں ان کو سنا رہا ہے جو فضائل کے معاملے میں اور فضائل اہل بیعت کے معاملے میں تو ضعیف حدیثوں کو بھی قبول کیے باتے ہیں ان کو خارجی منائے باتے ہو آمیں پڑھا والی باتیں کرتے ہو شیخ صدانہ سوکھا ہے لیکن علمی میں یار پہ پورا اتر کے اور دیانتداری دکھانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے رب کو جان دینی ہے اور سنیے وقت آگے گسرا تو خارجی نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا وہ کیا کرتوت کا ہو وہ یہ خارجی حضرت علی المتزا رب دیاللہ تعالیٰ کو چوتھا خلیفہ برحق نہیں مانتے تھے تو جو حق چار یار کے نارے لگاتے ہیں چوتھا یار کون ہے سنہ علی متزا رب دیاللہ تعالیٰ کا ایک فرمان یہ دوسرے جو ہیں طبر گوانڈی ان کی کتاب ہے مناقب شہر آشوب اس میں مولا متزا رد دیاللہ کا بڑا معروف قول ہے آپ رماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفائے فعلی لعنت اللہ جس نے مجھے چوتھا خلیفہ نمانا اس پر اللہ کی لعنت ہے اچھا ذرا غور کرنا پہلے کتنا پھر درخواست کرتا ہوں غور کرنا ہوں یہ جملہ ہم نے پتا ہے کس کے خلاف بولا ہے یہ نہیں ہے جو مجھے پہلا کہتے ہیں یہ ان کے خلاف نہیں ہے جو پہلے تین کو مانتے تھے اور آپ کو چوتھا نہیں مانتے تھے یہ خرجیوں کے خلاف ہے خدا کی قصن ایسا یہ میں تاقیب کی بات کر رہا ہوں ایک عدیث ابو دعوت شریف میں موجود ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس سال خلافت ہوگی عدد صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے عدد صفینہ کے ایک شاگرد ہے ان کا نام ہے سعید انہوں نے حضرت صفینہ سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت حضور نے فرمایا تیس سال ہوگی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدد علمتظار عبداللہ پر چوتھے خلیفہ براک نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا قذبت استاہ بنی مروان یہ بنو مروان نے گندی گیس خارج کی ہے تو آپ حساب لگا حضور نے فرمایا تیس سال خلافت تو تیس سال کے سارے خلیفے برحق ہوگے دو سال ابو بکر کے دس سال عمر کے بارہ سال عثمان کے دو تے دس بارہ تے بارہ تے بارہ چوی تو فرمایا تیس سال پورے ہی نہیں ہوتے اگر علی کے چھ سال میں ڈالے جائیں تو تو مرتضی کریم خلیفہ برحق ہیں یہ خارجیوں کے نظریات تھے آج آپ لوگوں کو اس قسم کے لقب سے نوازا جا رہا ہے تو اس کا پس منظر اور اس کی حقیقت بھی سن لیجئے ہمارے علماء اور مشایخ نے صاف لکھا ہے امام لالکائی نے شرح و اصول اعتقاد اہل سننہ میں بڑی پرانی کتاب ہے اور حضور غوث اعظم نے غنیت التالیبین میں امام اہل سنت شاہ آحمد رضا خان عبریل بن رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ میں جلد نمبر پندرہ ان بزرگوں نے اپنے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ دیکھو کہ اہل سنت کو خارجی یا ناسبی کہہ رہا ہے تو سمجھ جانا وہ خود رافظی ہے بلکہ غنیت التالیبین کے الفاظ بڑے زیادہ واضح ہیں آپ لکھتے ہیں علامت اور رافظت رافظیوں کی علامت اور پیچان یہ ہے تسمیتهم اہل الاسر ناسبتن اہل سنت کو ناسبی کہنا رافظیوں کی علامت ہے اب ایک اور ترتیب ارز کر دیتا ہوں یہ آج کل کے لوگوں سے تو فیصلہ نہیں لیا جائے گا نا فیصلہ اگلے کریں گے فیصلہ صراط مستقیم والے کریں گے فیصلہ سبیل المومنین والے کریں گے فیصلہ سفید چہروں والے کریں گے جن کے ذکر میں پہلے کر کے آنا ہوں فیصلے وڈے کریں گے چودہ سو سالہ مجددین کریں گے سواد عاظم کرے گا تو پھر سنیں دنیا کا کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر و عمر کو افضل کہنا خارجیت ہے ہم کتاب میں بھری پڑی دکھاتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کے افضلیت کا ادکار کرنا رافظیت ہے تم دکھاؤ کہ یقیدہ خارجیت ہے اور ہم دکھاتے ہیں کہ یقیدہ اس عقیدے کا ترک کرنا رافظیت ہے ایک دو نہیں انگمت کتابوں میں دکھاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رب دیلال طرح نو کے بارے میں کوئی مائی کا لال دکھائے کہ امیر معاویہ کو اچھا کہنا خارجیت ہے ہم ہزاروں کتابوں میں دکھاتے ہیں کہ ابھی معاویہ ایک مخاطفت کرنے والا رافظی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں میں ادھر جانا نہیں چاہتا حضرت امیر جو میں نے ایک پیچھے سے ایک ترتیب کے ساتھ میرا خطاب چلتا چلا آ رہا ہے میں نے سینا علی متظار حضرت ارشاد عالی آپ کو سنایا ہے مسرد احمد سے کہ آپ نے فرام میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے ایک خارجی اور ایک رافظی سادہ بات ہے آپ نے لفظ تو نہیں بولا آپ نے جو فرمایا نا کہ ایک مجھ سے بغض رکھنے والا ایک مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا تو بغض رکھنے والا خارجی ہے اور محبت حد سے زیادہ کرنے والا رافظی ہے دیکھو نا آپ کو نفس رسول اور این حضور کا قرار دینا ہو یہ کیا ہے یہ ساری باتیں آپ پڑھ لو ہمارے ہاں قول مختار دیکھا کرو یہی آپ کا فرمان ان پڑوسیوں کی کتاب نحج البلاغہ میں موجود ہے خطبہ نمبر ایک سو ستائیس اس کے کئی نسخیں ہیں بعض خطبوں میں خطبہ نمبر ایک سو چوبیس ہے بعض میں ایک سو پچیس ہے بعض میں ایک سو ستائیس ہے اس خطبے میں ارشاد موجود ہے کہ سیحل کفیہ سنفان وہ جو ہماری کتاب ہے اس میں رجولان لفظ ہے میرے بارے میں دو آدمی گمراہ ہوں گئی ہلاک ہوں گے یہاں ہے سیحل کفیہ سنفان دو طرح کے طولے میرے بارے میں ہلاک ہوں گے حد سے زیادہ محبت کرنے والا جسے میری محبت حق سے دور لے جائے گی اور حد سے زیادہ بغض کرنے والا جسے میرا بغض حق سے دور لے جائے گی سنیوں کی کتاب میں تھا مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور مجھ سے بغض رکھنے والا بیلیوں کی کتاب میں ہے مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور حد سے زیادہ بغض رکھنے والا سنیوں کی کتاب میں بغض کی باری حد سے زیادہ کی قید کوئی نہیں ہے ان کی اپنے کتاب میں حد سے زیادہ کی قید موجود ہے یہ سخت بے ایتیاتی ہے تھوڑا سا بھی بغز نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا بھی بغز علی نہیں ہونا چاہیے ماذا اچھا دیئے اس کے آگے فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِفِي يَنَّمَتُ الْأَوْسَتُ میرے بارے میں سب سے زیادہ لوگ وہ ٹھیک ہوں گے حق پر ہوں گے جو درمیانی طبقہ ہوگا اب تو ساری بات سمجھ آگئے ہوگی فَلْزَمُوْهُ اس درمیانی گروہ کو پکڑ لینا اس کے ساتھ لگ کے رہنا مَلْزَمُ سَوَادَ الْأَعْزَمُ ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہنا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعْتِ اللَّهِ کا حد جماعت کے اوپر ہے یہ جماعت میں واضح اشارہ اہل سنت بجماعت کے طرف ہے کہ نہیں اور کسی کے نام مذہبی نام کے ساتھ جماعت لگتا ہے اللہ نے یہ اعزاز ہی اہل سنت بجماعت کو دیا ہے اور ناظر بلاغہ کے اندر اہل سنت بجماعت کی واضح نشانتہ ہی موجود ہے یہ حق قفل کا ہے اچھا جی ایک بات اور بھی ہے ہمارے عقائد کی کتابوں میں کسرت سے یہ جملہ آپ کو ملے گا شاید یہ کوئی کتاب ہو جس میں کوئی لکھنا بھول گیا ہو ہر کتاب میں ہماری درسوں میں پڑھائی جانے والی یہ علماء جانتے ہیں کتاب شرح عقائد نصفی ہے اس کے اندر بھی جو آج گل تازہ چپی ہوئی ہے لے ٹیسٹ ایڈیشن اس کے صفحہ نمبر ایک سو پچاس پہ لکھا ہوا ہے کہ اہل سنت کی نشانی اور پہچان یہ ہے بھئی کان کھڑے کر لاؤ اہل سنت کی پہچان بتائی جانے لگی اہل سنت کی پہچان یہ ہے ترہ ترہ کی پہچانے لوگ اپنے اپنے طور پر آج کے زمانے کے لحاظ سے گھڑے پھرتے ہیں آج کر رہے ہیں نشانی ہونی چاہیے جو اگلوں نے نشانی بیان کی ہے فیصلہ اگلے بزرگ کریں گے انہوں نے نشانی بیان کی ہے من علامات اہل سنت ان تفدل الشیخین پتحب الخطنین وتمسح علی الخوفین اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو افضل بانو اور عثمان اور علی سے محبت کرو سبحان اللہ اور موزوں پر مسا کرنا جائز سمجھو اچھا ابو بکر و عمر کو افضل مانو یہ الگ جوڑی ہے عثمان اور علی سے محبت کرو یہ الگ جوڑی ہے اللہ نے جوڑ خود بنائے ہیں ابو بکر و عمر دونوں کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں مبارک سسر ہیں اور عثمان اور علی کیا ہیں دونوں نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داماد ہیں جوڑیاں دیکھو اور ابو بکر و عمر کو افضل مانو رہا ہے عثمان اور علی سے محبت کرنی ہے کیا ان سے محبت کرنی ہے تو ان سے نہیں کرنی اس جملے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر کو افضل مانو لیکن ان کو افضل ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی محبت کام ہو جائے اندر راز یہ پوشیدہ ہے ایک حدیث ہے امام جزری نے اصل المطالب کے اندر بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاؤزے کوسر کے چار کونے ہیں ایک کونے پر ابو بکر ہوگا دوسرے پر عمر تیسرے پر عثمان چوتھے پر علی ان بڑے ایک چار یار نہ تینے تینہ پانچے یہ بڑی قابل غور بات ہے تین بھی نہیں اور پانچ بھی نہیں توٹل چار ہیں ہستیاں پانچمی بھی بڑی اللہ کی پیاری ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں چھٹے بھی ہیں ساتویں بھی ہیں عشرہ مبشرہ بھی ہیں بارہ بھی ہیں سب اللہ کے پیارے ہیں لیکن حضور نے جہاں تذکرے کیے ہیں خدا کی عظمت کی قسم بار بار چار کے تذکرے کی چار کا ذکر بار بار آتا ہے حدیثوں کے اندر فرمایا جس کو عمر سے بغض ہوگا اسے ابو بکر نہیں پلائے گا جس کو ابو بکر سے بغض ہوگا اسے عمر نہیں پلائے گا ایک جوڑی مکمل ہوئی اب دوسرے طرف آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کو عمر سے بغض ہوگا اسے عثمان نہیں پلائے گا جس کو عثمان سے بغض ہوگا اسے عری نہیں پلائے گا بیچ میں جس کو عمر سے بہت ہوگا اسے عثمان نہیں پلائے گا عمر اور عثمان وہاں بھی جوڑ بنتا تھا نا نہیں وہ جوڑی الگ دیل کی یہ جوڑی الگ دیل کی پتہ ان جوڑیوں کے اندر پتہ چلتا ہے کوئی اللہ نے راز رکھا ہوا ہے وہ جوڑی سسر کی یہ جوڑی داماد کی سبحان اللہ اور علماء نے بھی حد کر دی کہل سنت کی پیچان یہ ہے کہ ابو بکر عمر کو افضل مانو اور عثمان علی سے محبت کرو یا میں بہت بہت ساری حدیثیں پیش کر سکتا ہوں جنہیں کے اندر چار کا ہی ذکر ہے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے نبی اکریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب فرمایا رحم اللہ عبا بکر اللہ تعالیٰ ابو بکر بے رحم کرے زبجنی ابنتہو میرے نکاح میں اپنی بیٹی دی حملنی الہ دار الحجرہ اور حجرت کی راتوں رات مجھے اٹھا کے پھرتا ورحم اللہ عمر اللہ تعالیٰ عمر پہ رحمت کرے حق بولتا ہے خاک کڑوا ہو حق کی خاطر اکیلہ رہ جائے تو رہ جاتا ہے حق بولنے سے باز نہیں جاتا رحم اللہ عثمان اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحمت کرے جستا یہی الملائکہ آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیاء کرتے ہیں رحم اللہ علی اللہ تعالیٰ علی پہ رحمت کرے اللہ ما عدر الحق اے اللہ علی جدر جائے حق ادھر جائے سونا یہ باتیں پکی ہیں کہ سنی جس کھلے سینے کے ساتھ صحابہ کا ذکر کرتا ہے اسی کھلے سینے کے ساتھ علی و عدر حق کا ذکر کرتا ہے خدا کا خوف کر بدگمانی نہ کر تیرے سے پاس بدگمانی کی دولت کے سوا ککھ بھی نہیں انہیں کے ذہن کیا ہے بدگمانی خدا نہ خواستہ علی تمام صحابہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ منافق تھے منافق کون ہوتا ہے جس کے اندر کچھ اور بار کچھ دوسری طرف کیا کہتے ہیں یہ ان کا عقید ہے کہ نبی پاک صحابہ السلام اور تمام اہل بیت اتحار معاذ اللہ تقیہ کرتے تھے اور تقیہ جو کرتا ہے اس کے بھی اندر کچھ اور بار کچھ تو کسی کا منافقت کے بہانے سے اندر کچھ اور بار کچھ مان لیا اور کسی کا تقیہ کے بہانے سے اندر کچھ اور بار کچھ مان لیا اسلام تیرے پاس پہنچا کیسے یہ ملے گا تو پھر سنیوں کے پاس ملے گا جو ان کو بھی شاید ایمان مانتے ہیں ان کو بھی تقیہ سے پاک مانتے ہیں صاف گو مانتے ہیں انہوں نے زمان سے بھی بتایا ہے عمل سے بھی سکھایا ہے دین ہے ہی ان دو عقیدوں والے کے پاس دین کا ایک حرف پہ نہیں پہنچا اچھا جی ایک پوائنٹ اور ارز کرو یہ جو افضلیت شیخین ہے ابو بکر و عمر افضل ہیں اس پر تو بہت دلائل ہے نا قرآن کی آیتیں وضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور اکہ دکہ نہیں کسرت سے احادیث سینکڑوں احادیث حضرت مقدوم محمد حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے آٹھ سو سے زیادہ مرفوح حدیثیں افضلیت شیخین پر گانتے ہیں اور پانچ سو سے زیادہ مولا مرتضی کے ارشان افضلیت ابو بکر و عمر پر گانتے ہیں لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آج کچھ اور ہے کہ یہ جو محبت خطنین ہے اس میں سے ایک محبت کو لوگوں نے چنا ہوا ہے اور خطنین میں تو عثمان غنی بھی آتے تھے دونوں کا بغض منافقت ہے دونوں میں سے کسی ایک کا بغض بھی منافقت کی نشانی ہے بخاری میدی سے سینہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک خارجی نے پوچھا دوبارہ بتاؤں بخاری میں عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو آپ نے عثمان کی یہ شان یہ شان یہ شان لَعَلَّ زَاقَ يَسُوك لگتا ہے تجھے عثمان کی شانیں چُبی ہیں کہ لگا نام چُبی ہیں ایک اور بات کرنا یہ خارجی جھوٹ تو ہم بھی نہیں بولتے نہ بولنا چاہیے لیکن خارجی جھوٹ کو کفر کہتے تھے دوسرا ٹمبر جھوٹ کو عبادت کہتا ہے ہے نا تقیہ تو پھر سنی بچکار ہیں کہ نہیں یہاں بھی تو اس نے تو کھڑک کھڑک کے بولنا تھا اس نے کہا ہاں چُبی ہے وہ کفر سمجھتا تھا جھوٹ کو اچھا جی پھر کہنے لگا اچھا مجھے علی کی شان بتاؤ حضرت عبداللہ بن عمر فاروقی آزم کا بیتا شانِ علی بیان کرنے لگا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا علی کی جس نہ عثمانِ غنی کی شانیں گنی تھی نا جس نہ حضرت علی بن تزا کی شانیں گرنا شروع کر دی یہ شان یہ شان یہ شان اگر تمہیں علی کی اور کوئی شان نظر نہ آئے نا تو ادھر آ وہ حضرت کے حجرات کے دروازے کھلے ہیں اور درمیان میں علی کا حجرہ ہے حضرت کے گھروں کے درمیان علی کا گھر ہے یار یہ شان تو تمہیں اب بھی میں دکھا سکتا یہ بھی شانِ حیدرِ کرنا رہے ہیں میں اپنے لفظوں میں بولوں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے انیاں ہونتے تک اب آپ کے پیچھے پھر بھی یہ تبر پڑھا لے گا نہیں تجھے انہوں نے نہیں مندے یہ بدگمانیاں نیت میں شک اچھا کریں گے کیا یہ تم نے نا القاب تھوڑے لگائے اے تو نا رکھا لے آئے اے انداز میں نے پسان نہیں آیا تو فتوہ کی لوڑنے استغفراللہ جڑا رافضی ادی نشانی ہے خود رافضی ثابت ہو جاندہ ہے حکم لگا گئے سنا خدا کی قسم میرے بھائیوں بچوں بزرگوں یاد رکھ لو اللہ بھی کریم ہے نبی پاک بھی کریم ہے علی المنتظا بھی کریم ہیں یاد رکھو ان کی طرح فتوے باز نہیں ہے معاملہ فہم ہے جانتے ہیں کہ ہمارے ملائے متظا جانتے ہیں میرے بچے کہاں پسے ہوئے ہیں میرے سنی بچے کہاں پسے ہوئے ہیں ہم ان کی روحانی اولاد ہیں اور ہمارے اوپر وہ کریم ہیں موضوع بہت لمبا ہے اور بتانا یہ چاہتا تھا کہ عثمان و علی کے درمیان تفریق کرنا اور محبت کی باری آئے تو صرف علی المنتظا کی محبت کی بات کرنا یہ نہیں سونا علی کے ساتھ عثمان کو بھی ملہوز رکھ اور ہمارے علماء نے محبت ختمین کو سنیت کی نشانیوں میں شمار کیا ہوا ہے آج کے بعد اس بات پر پکے ہو جانا اچھا ابو بکر و عمر دو اور عثمان و علی چار تو یہ جو ہم حق چار یار کا نعرہ لگتے ہیں وہ اسی لئے ہوتا ہے تاکہ ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرنے والے کی بھی اصلاح ہو جائے اور عثمان و علی کی محبت کا انکار کرنے والے کی بھی اصلاح ہو جائے جس کو ان دو سے نرازگی ہے اس کا بھی ذہن ٹھیک ہو جائے جس کو ان دو سے نرازگی ہے اس کا بھی دماغ ٹھیک ہو جائے اور حق چار یار کا نعرہ سنیت کی علامت بڑھ کے حفاظ دیا تھا اچھا ایک حدیث سنا دیں کتاب الفتن میں امام حمد بن نحیم میں یہ امام مخاری سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں چنگی موٹی کتاب ہے ایک ہی جلد معروف کتاب ہے آپ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکریم رعف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دہاتی نے آگے اونٹ بیچا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ادھار لیا وہ سامی بار نکلے سینہ علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کہ سعودہ کیسے ہوئے اس نے کہا وہ ادھار ہوئے فرمایا حضور سے جا کے پوچھو اگر آپ کا وشال ہو جائے تو پیسے کس سے دوں وہ بندہ واپس کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرا وشال ہو جائے تو پیسے ابو بکر سے دیں اللہ اللہ واپس آیا مرتضاء کریم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بنا اس نے کہا جی حضور نے فرمایا ابو بکر سے دے گی اگر ابو بکر کا وشال ہو جائے تو کس سے دوں پھر وہ واپس آیا کہہ لگا حضور نے فرمایا عمر سے لے لینا پھر بھیجا عمر فوت ہو جائیں تو کس سے دوں وہ واپس آیا کہہ لگا حضور نے فرمایا عثمان سے دے لینا پھر پھر بھیجا عثمان فوت ہو جائیں تو کس سے دوں وہ واپس آیا کہہ لگا حضور نے فرمایا ہے اس سے لے لینا جس میں تمہیں واپس بھی لینا کیا بات ہے کیا بات ہے یہ کتنے بڑے اچھے حدیث مکجان دیئے کتنے بنے پانچ تو نہیں تین بھی نہیں بہت حدیث ہیں اس موضوع پر یہ ان چادستان کی شان ہے جو اللہ نے ان کو عطا فاتھا اب تھوڑا سا ایک پہلو اور بھی ہے عزیز این اقرامی اللہ کے ان پیاروں کے بارے میں اس دور میں کچھ تصور کچھ تخیلات لوگوں کے کچھ ذہن اپنے جبہ پہ نہیں رہے میں بلکہ ان سے بھی اوپر سے شروع کرتا ہوں اس دور میں ایک ذہن یہ ہے جو ذہن اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور قائم کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنے کے معاملے میں خطا کر رہا ہے تصور توحید ان کا غلط ہے ایک طبقہ ایسا ہے میں اس کی انسالیں دیتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی دور سے سننا شرک ہے ایسا ہے کہ نہیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں اچھا جی شرک کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے خاصہ خدا بندی ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور میں مانا جائے تو یہ شرک ہوتا ہے یہ شرک کی بڑی صاف آسان اور متفقہ تعریف ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا دور سے سننا اللہ کا خاصفہ ہے اللہ دور نزدیک سے پاک ہے نزدیک ہی نزدیک ہے اس تقسیم کا اس کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے اس کے لئے کوئی دور نہیں مطلب کیا نکلا کہ ان لوگوں کے پاس توحید کا تصور غلط ہے اللہ تعالیٰ قرآن ہوتا ہے ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھے انہوں نے اللہ کو بھی دور بنا ڈالا ہے اور دور سے سننا اللہ کا خاصہ بنا ڈالا ہے اور جو دور سے کسی ولی کو سنتا ہوا مانے اس کو مشرک کہہ ڈالا ہے نہیں سننا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے ہی خلاف ہے وہ دور نہیں ہوتا نحنو اقربو الیہم اسی طرح مرنے کے بعد سننا کیا یہ اللہ کا کام ہے قبر میں جا کے سننا یہ اللہ کا کام ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے بھی پاک ہے اور قبر سے بھی پاک ہے جب تم نے مان لیا کہ وہ فوت شدہ ہے کوئی اللہ کا ولی تو تم نے تو خود مان لیا کہ یا ہم نے اگر کہا کہ فران ولی فوت شدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے خدا نہ ہونے کا برمنہ اعلان کر دیا جہاں تک مدد مانگنے کا تعلق ہے یہاں بھی شرک اور توحید کی ونڈ کی جانے لگی ہے عزیز انگرامی اللہ کے سوا کسی کو اللہ مان کر مابود مان کر مستقل مان کر مدد مانگنا شرک ہے خواہ دور سے مانگو یا نیڑے مانگو بیشک بیشک وہ پاس بیٹھ کے مانگتا ہے پھر بھی مشرک ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں خرابی مانگنے میں نہیں ہے مانگنے میں نہیں ہے ماننے میں ہے نہ ماننا اور ہے اور نہ مانگنا اور ہے اچھا جی ایک حدیث میں آتا ہے اب میں آپ کو چونکہ مدرسہ ہے تو پوری تاقیق اور انصاف کے ساتھ کچھ باتیں بتانے لگا ترمجی شیر میں ایک حدیث ہے نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان جی حضور فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کی طرف متوجہ رہا کر وہ تیری طرف متوجہ رہے گا اللہ کو حفظ کر وہ تجھے حفظ کرے گا لفظ یہ ہے لیکن مفعوم وہ تھا اگر کوئی آپ میں صوفی بیٹھا ہے تو وہ اس بات کو زردی سمجھے یہ دائمی حضوری کی بات ہو رہی ہے ہر وقت تیرا دھیان تری توجہ تیرا خیال اپنے رب سے نہ ہٹے امام راضی لکھتے ہیں کہ درویش اور فقیر کا کام ہی ہے کہ دو آنکھوں کے درمیان نہ کسی دیکھتا رہے اور محبوب کے اوپر اپنی نظر رکھے جو آتا ہے ادھر سے آتا ہے تقدیر کے فیصلے پر ڈٹا رہے میرے مالک تتی خوا یا کھڑی یہ صوفیانہ تعلیمات تھیں جنہیں ہم لوگوں نے کلامی بنا ڈالا اور میدان مناظرہ گرم کر ڈالا یہ توقل سے کھایا جا رہا ہے تو توقل صوفیانہ کا ایک بہت بڑا موضوع اور میدان ہے اس کا توحید و شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا پھر فرمایا احفظ اللہ تجد ہوں تجا حق اللہ کو حفظ کر وہ تجھے حفظ کرے گا اللہ کی طرف متوجہ رہے وہ تری طرف متوجہ کرم کے ساتھ متوجہ رہے گا اللہ کی طرف متوجہ رہے تو اسے افنے سامنے پائے گا یہ ہے حضوری خدا کی عظمت کی قسم اس کے لبے وزیفہ لی ایک بار اللہ کہنا پڑتا ہے بندہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے شاء اللہ کوئی پہنچانے والا ہو گئے دائیں پھنجرے دے ہو گئے پانچے ٹوٹے جب دسیہ پیر اس سے اگلے الفاظ کرنا ہے حدیث کے جب سوال کر تو اللہ سے کر اور جب مدد معام تو اللہ سے معام یہ الفاظ ہیں جن کے اندر توقع انتہا درجے کا سکھایا جا رہا ہے ترمزی میں دیس ہے سندس کی صحیح ہے فرمانے مصطفیٰ ہے صلی اللہ اچھا آگے فرمایا جان لے کہ اگر سارے کے سارے لوگ تیرا فائدہ کرنے پہ جمع ہو جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اور اگر سارے کے سارے لوگ ترہ نقصان کرنے پہ کٹھے ہو جائیں تو کچھ نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے یہ ہوئی جی ایک حدیث ہے اب دوسری سنو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غیفاری سے فرمایا کہ ابو ذر اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگنا حتیٰ کہ اگر تو گھوڑے پر سوار ہو اور تیری لاتھی نیچے گر جائے تو خود اتر کے اٹھا لینا کسی کو نہ کہنا کہ مجھے پکڑاؤ اب یہاں میں ذرا سمجھنے کی بات ہے اب آپ بتاؤ سارے ایمان سے بتاؤ گھوڑے پر بیٹھے بندے کی لاتھی گر جائے اور وہ کسی کو کہے کہ مجھے پکڑاؤ تو وہ مشرق ہو جائے جو لوگ آپ کو مشرق کہتے ہیں ان کی لاتھی گر جائے تو وہ کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے پکڑاؤ اس کا مطلب ہے یہ توکل دکھایا جا رہا ہے تو حید کلامی جس کا انکار کرنے سے بندہ مشرق اور کافر ہو جاتا ہے یہاں وہ بات نہیں بتائی جا رہی میں نے کہا تھا کہ توجہ دینا اور طلباء کا علماء کا معاول ہے تو چنگی بھلی مشکل ہے اس کو حل کر کے اٹھو اب ایک اور حدیث سنی مسلم شریف جو ان سے اوپر کے درجے کی کتاب اس میں حدیث ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک رضی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد کی نماز کے لیے وضو کر آیا وضو کر آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کہ فرمایا صل مانگ کیا مانگتا ہے اب سنو پہلی حدیث میں کہا تھا اذا سعلتا فسعل اللہ جب سوال کر تو اللہ سے کر اور یہاں آقا خود فرما رہے ہیں صل مجھ سے سوال کر دونوں حدیثوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نہیں گبرانا نہیں چاہیے جلدی نہیں کرنی چاہیے تطبیق دینی چاہیے تحقیق سے کام لینا چاہیے اللہ سے درنا چاہیے مسلمان کو کافر کہنا دو میں سے پھر ایک کافر ہو جائے گا یا تو وہ سچی مچی تھا تو کہنے والے نے کہہ دیا اور اگر وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والے کی طرف اس کا کفر خود لوٹے گا یہ فرمانے مصطفیٰ کریم ہے لو جی دو باتیں سو فیصد متعارض اور متعزاد بن جائیں گی خدا نخواستہ اگر ہم نے تطبیق ندی اور معاملہ فامی سے کام گا دیا تو جب مانگ تو اللہ سے مانگ اور جہاں فرمایا مجھ سے مانگ اور جب مانگ اللہ سے مانگ وہ تنمزی میں ہے اور مجھ سے مانگ یہ مسلم شریف میں ہے کتاب بھی اونسے درجے کی بھائی کوئی تضاد نہیں کوئی تعارض نہیں تطبیق بلکل آسان ہے وہاں توقع سکھایا جا رہا ہے یہاں پر عباحت اور جواز اس کی بات اور ہے اور شرق کی نفی کی جا رہی ہے حضرت ربیہ نے عرض کیا اس الو کا مرافقت کا فی الجنل یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس الو قا آقا نے فرمایا سل مانگ اور آپ جواب دے رہے ہیں اس الو قا یہ نہیں کہ اس الو اللہ میں اللہ سے مانگتا ہوں یہ بھی نہیں فرمایا یا رسول اللہ سلی اللہ لی یا رسول اللہ اللہ سے میرے لیے مانگیے یہ بھی نہیں ہے یہاں لفظ اس الوکا سوڑا معاملہ تو بڑا آسان تھا اگر سمجھنے کی کوشش کی جاتی تو اگر حاجی انداد اللہ صاحب معاجر مکی سے مدد لے لی جاتی تو مسئلہ حل تھا اچھا نبی پاک علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا او غیر ازالک یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اب اس کا مطلب ہے اور مانگ لے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے اوکھی چیز مانگی ہے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے وہ مانگا جو میرے بس میں نہیں ہے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فیصلے قیامت کو ہونے یہ نہیں فرمایا کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو ہو جائے گا کئی باتیں ممکن تھیں اٹھائی جا سکتی تھی نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مانگ لے یہاں ہمارے علماء جنہوں نے یہاں محدثین نے لکھا ہے اس دور سے پہلے پرانے بزرگوں نے جو لکھا ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو اختیار دیا ہے جسے چاہیں جو چاہیں دے دیں اور جسے چاہیں جو چاہیں نہ دیں ان الفاظ کا کیا بنے گا اور یہ الفاظ لکھنے والوں پر کیا حکم لگے گا ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں اور اپنے پہلے بزرگوں پر کس قسم کے فتوے نہ لگائیں بلکہ حدیثوں کو ان کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں یہ بات میں نے پہلے کی تھی نا یہی غلطی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں تو یہاں یہی غلطی ایک اور گروہ کریں تو ان کی اصلاح کا صحیح تحقیقی طریقہ یہی ہے کہ حدیثوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کے مانئے تطبیق دیجئے پہلی حدیث دنزی باری میں توقع ہے حدیث کے اندر شرک کی نفی ہے اور اس بات کا جہاز ہے اس سے اگلے الفاظ بھی ضروری ہیں وہ الفاظ یہ ہے نبی پاک مرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ سوال کیا کہ اور مانگ لے تو انہیں پھر یہی کہا ہوا ذا کا یا رسول اللہ حضور بس میری یہی خواش ہے اور کچھ نہیں یہ جو ہوا ذا کا ہے یہی کچھ مانگنا چاہتا ہوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی اجازت دی تھی تو کوئی مربے شربے کوئی کوٹھی بنگلا کوئی دنیا کی چیز مانگنے میں کوئی کباحت نہیں تھی کیونکہ اجازت حضور کی طرف سے تھی لیکن صحابی کا زہد اور دنیا سے بے رغمدی اس سے خود نازہ لگائیے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے حضور اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ کہنے میں حق مجانے ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کھلی اجازت کے مانگ لیں جو مانگنا ہے ملے گا اس کے باوجود صحابی نے اگر مانگ آیا تھا حضور اسے صرف جنت نہیں جنت میں حضور کی رفاقت اور سمجدnے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ کے قدموں پہ پنجدہوں میں کہتے ہیں گھول گھتاں سب کچھ قربان کر دیا حضور آپ کا سنگ چاہیے اب آقا نے کیا فرمیا وہ بھی ہمارے آپ کے لئے سبق عموز چیز ہیں آقا نے فرمایا اعنی علی نفس کا بکسرت سجود میری مدد کر اعنی یہ عمر ہے اس کا مانتا ہے مدد کر نی میری علی نفس کا اپنے نفس کے خلاف بکسرت سجود زیادہ سجدے کر کر کے یہ آئنی کے لفظ پر میں نے اس کو کھول کے انیلائز کر کے کیوں بتایا عزیز آنے گرامی آئین کا لفظ وہی ہے جو ایہا کا نستعین کے اندر استعمال ہوا ہے ایہا کا نستعین ہم تیری ہی مدد لیتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں لیکن یہاں آقا فرما رہے ہیں آئین نہیں میری مدد کر اس کا مطلب ہوگا وہ پچھلے بھی سوال کر لے مانگ لے وہ تشریحات توضیحات اپنے جگہ پہ وہ تطبیق اپنے جگہ پہ گزر گئی یہاں آئین نہیں کے لفظ نے ایک نیا سوال اٹھا دیا کہ آئین کا معنی ہوتا ہے مدد کر اور ایہا کا نستعین میں آتا ہے کہ اللہ میں تجھے مدد مانگتا ہوں پتہ چلتا ہے اللہ سے مدد مانگنا حقیقی مدد ہوتی ہے اور آئین نہیں میں جو مدد مانگی جا رہی ہے یہ مجازی مدد مستقل مان کے نہیں اللہ سمجھ کے نہیں اللہ کا پیارہ سمجھ کے پھر فرما ہے اللہ نفس سے کہا اپنے نفس کے خلاف میری مدد کر بے کسرت سجود زیادہ سے زیادہ سجدے کر کر کے یہ آقا نے اس لیے اشیاط فرما رہا تاکہ بے عملی نہ پھیلے اس میں میرے غاب کے لیے سبق ہے سونا ہمارے لیے تو جنت میں جانے کی کوئی پکی گارنٹی نہیں ہے یہ ہمارے لیے اصول ہے حدیث میں آتا ہے عملوں کا دارہ مدار خاتمے پر ہے یہ بخاری اور مسلم حدیث ہے تو یاد کر لی ہے نا یہ بھی یاد کرو خاتمے پر دارہ مدار ہے مردی واری کلمہ یاد ہو گئے شالا رنگو رنگ سہیلیاں رنگو رنگ گھڑے بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑے تو صحابی کو حضور عمل سے نہیں ہٹتا ہوا دیکھنا چاہ رہے تو تو اور میں کہاں ہوتے ہیں کہ ہم کسی پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کہیں جی میرا مرشد میرا عظام میں نہیں ہے سونا عمل کا درازہ نہ تیرے پیر کو چھوڑنا چاہیے نہ تجھے چھوڑنا چاہیے جڑا شراط محکم نہ ہی بھاویں اٹھدہ آوے اس نو بھل کے پیر نہ سمجھی متے شتان بھلاوے یہ اس دور کا ایک اہم علمیہ ہے کہ مرید اپنے پیر کو بہت کچھ سمجھتا ہے بعض جگہ ایسا ہے کہ پیر صاحب بھی اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھتے ہیں جو مرید ان کو زمجھتا ہے ایسا نہیں مریدوں کا دماغ خراب ہوتا ہے پیر صاحب کو اپنے ہاں پہ رہنا چاہیے کافی ہو گیا اللہ تعالی ہم آپ سب کی اسلام فرمائے اس ادارے کو اللہ قائم دائم رکھیں اور حضر قبلہ حاجی محمد رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو غلند فرمائے اس بندے نے بھی اگر ان کی زہری دنیاوی اولاد نہیں تھی تو الحمدللہ اتنی ساری اولاد اس بندے نے چھوئے یہ سارا محنت خرچہ کام حتی کہ بعد کے کام کی بنیاد رکھنا بھی سارے کے سارے بعد والے کام کو ان کے کھاتے میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حسنی کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اس باغ اور یہ سارے قیامت تک چلنے والے کام کو ان کے لئے بلندی درجات کا ذریعہ سبحان عرآ بکر اسلام علیہ المرسلین والحمدللہ یہ میں سارتین نے مجھے کتاب پکڑا ہی ہے اس کا نام ہے ضرب حیدری جتنی میں نے گفتگو کیے اسی موضوع پر یہ کتاب بھی ہے اور علماء اچھی طرح جانتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ علیہمہ کی افضلیت اور عثمان علیہ کی محبت اس میں شان صحابہ اور شان اہل بیت ایک اٹھی بھی لے گئی بلکہ سٹارٹ میں نے حد علی متضاء رضی اللہ علیہمہ کی تیرہ خصوصیات سے سٹارٹ لیا ہے جو اس عمت میں کسی کے پاس نہیں ہے تیرہ شانیں ایسی ہیں اس عمت میں کسی کے پاس نہیں ہے اس کے بعد پھر میں نے اچھا مجھے ایک ٹیلی فون آیا کہ آپ نے لکھا ہے کہ علی کی تیرہ شانیں ہیں بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ لیکن آگے آپ نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کی اسی سے زیادہ شانیں ایسی ہیں جس عمت میں کسی کے پاس نہیں ہیں یہ کیا بات نہیں ہے میں نے کہا یہ بات میں نے تو نہیں کی یہ تو قرآن حدیث سے ثابت ہے علی کی تیرہ شانیں مجھے بھی پسند ہیں تجھے بھی پسند ہیں ہونے ہی چاہیے تو ابو بکر کی شانیں میں نے بہت دیا تو میں کیوں چھوچیں میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ یکترفہ لوگ ہیں سنیت نام ہی سا جھے پن کا ہے ہم جماعت ہیں ہی اس لیے کہ ہمارے پاس صحابہ و لالبیت کی جمعیت موجود ہے ماشاءاللہ ماذا رکھونی ہے مما علیہ آئے